بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدخو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے زہرہ انجم ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب پلیز عطیہ یا عاطیہ نام کا مطلب بتائیے کیا یہ ایک صحابیہ کا نام ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عطیہ کے اصل معنی تو آتے ہیں بخشش کرم اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ہدیہ گفٹ اور اسی طریقے سے عطیہ نام کی صحابیہ تو نہیں گزری ہے یا عاطیہ نام کی البتہ اس کا جو صحیح تلفز ہے صحیح جو نام ہے وہ ہے ام عطیہ اصل جو صحابیہ گزری ہیں ان کا نام گزرا ہے ام عطیہ صرف عطیہ نام یہ صحابیہ کا نہیں ہے بلکہ صحابیہ کا جو نام ہے وہ ام عطیہ ہے تو اگر ہم رکھنا چاہے صحابیہ کے نام پر تو صحابیہ کے نام پر جو ان کا اصل نام ہے وہ نام ہم رکھیں مطلعا ام عطیہ صحابیہ کا نام ہے تو اگر ہم رکھنا چاہے للکی کا نام تو ام عطیہ رکھ سکتے ہیں اور اگر صرف عطیہ رکھنا چاہے تو صرف عطیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اتیہ کے معنی آتے ہیں بخشش کرم مہربانی اس طریقے سے ہڈیا گفٹ تو یہ تمام معنی کے اعتبار سے اتیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اتیہ البتہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے اصل جو لفظ ہے ام اتیہ ہے تو اگر صحابیہ کا نام رکھنا ہو تو ام اتیہ رکھیں اور اگر معنی کے اعتبار سے رکھنا ہو تو صرف اتیہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی